دو ہزار اکیس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد لگا تھا کہ پاکستان اب انڈیا کو ہرانا شروع کر دے گا لیکن دوستو اگلے ہی سال دو ہزار بائیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جہاں پاکستان انڈیا کو تقریباً ہرا چکا تھا لیکن آخری تین اوورز میں ویرات کولی گیم بدل دیتے ہیں پاکستان کے ہاتھ سے میچ چھین کر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگلے جتنے بھی مقابلے ہوئے کچھ مقابلے ایشیا کپ میں ہوئے ورلڈ کپ کے اندر مقابلہ ہوا اور پاکستان نے سارے مقابلے ہار دیئے اور اب دوستو پاکستان کے کرکٹ ٹیم بلکل وہیں کھڑی ہے جہاں دو ہزار اکیس میں بھارت کو دس وکٹوں سے شاندار شکست دینے سے پہلے کھڑی تھی یعنی کہ دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار سولہ کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک پاکستان کرکٹ ٹیم کبھی بھی بھارت سے کوئی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا میچ نہیں جیت سکی تھی ونڈے ورلڈ کپ کا میچ تو خیرمو آج تک نہیں جیت سکی اور دو ہزار بیس دو ہزار اکیس تک یہی باتیں چلتی تھی دو ہزار اکیس میں انڈیا کی ٹیم فیوریٹ تھی جو میدان میں اتری تھی لیکن بہرحال پاکستان نے مقابلہ جیت کر تمام کریٹسزم کرنے والوں کا تمام نکابوں کا مو بند کر دیا تھا اور لگ یہی رہا تھا کہ اب پاکستانے کی ٹیم نے کوئی غیرت کھالی ہے کوئی ان کو جوش آگیا ہے یہ جاگ گئے ہیں نیند سے بیدار ہو گئے ہیں اور جس طرح یہ انڈیا سے ہارتے آتے تھے اب یہ انڈیا کو ہارانا شروع کر دیں گے لیکن دوستو وہ بس ون میچ ونڈر تھا وہ ایک موجزہ تھا ایک کوئی حیران کن بات تھی ایک بہتی کوئی دلچسپ واقعہ تھا جو رونوما ہونا تھا جو صدیوں میں ایک مرتبہ ہوتا ہے ون سنہ بلو مون ہوتا ہے ہونا تھا وہ ہو گیا اس کے بعد سے پھر دوبارہ سے پاکستان کا بھارت کے خلاف سنگل ہینڈڈ جو شکستیں ہوتی ہیں ان کا سنسلہ جاری ہو چکا ہے دوہزار بائیس کے ورلڈ کپ میں مقابلہ کیا لیکن ایونچولی ویرات کولی پورے پاکستان پر بھاری پڑ گیا اور اس کے بعد پھر آگے میچز میں بھی انڈیا کی پوری ٹیم پاکستان پر بھاری پڑتی دکھائی دی اب دوستو ایک مرتبہ پھر دوہزار چوبیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ سنڈے کے دن آمنے سامنے ہوں گے نیو یورک میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھلا جا رہا ہے پہلی مرتبہ دنیا کا یہ کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ ہوگا پاکستان با مقابلہ بھارت لیکن دوستو اس مقابلے کی اس طریقے سے ہائپ نہیں بن پائی اس کی وجہ دونوں ٹیموں کے درمیان پائی جانے والا یہ فرق ہے ڈسٹنس بہت زیادہ ہے دن بر دن بھارت کی ٹیم بہت اوپر چلی گئی دن بر دن پاکستان کی ٹیم بہت نیچے آگئی مانا کہ بھارت کی ٹیم نے پچھلے دیارہ سال میں کوئی ٹروفی نہیں جیتی لیکن دوستو بھارت نے تقریباً ہر ورلڈ کپ میں اپنی بہترین ٹیم پرپیر کر کے بھیجی ہے بیلنس ٹیم بھیجی ہے دوہزار چودہ کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے فائنل کھیلا دوہزار سولہ میں بھارت نے سیمی فائنل کھیلا دوہزار اکیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں البتہ بھارت کی ٹیم پہلے راؤنڈ میں آؤٹ ہو گئی لیکن دوہزار بائس میں بھارت نے سیمی فائنل کھیلا اور جہاں تک ورلڈ کپ کی بات کی جائے تو پچاس آور ورلڈ کپ کے بگر بات کی جائے 2015 میں سیمی فینل کھیلا 2019 میں سیمی فینل کھیلا اور 2023 میں تو بھارت کی ٹیم نے فینل بھی کھیلا تو بھارت کی ٹیم ماں سوائے 2021 کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے تقریباً ہر ورلڈ کپ میں چھاتی رہی ہے پچھلے گیارہ سالوں میں اٹلیسٹ وہ ٹاپ پہ فنش کرتی رہی ہے ٹاپ فور میں یا ٹاپ ٹو میں فنش کرتی رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ بہت بیلنس ٹیم بھیجتا ہے جس کے میں اچھے بیٹسمن ہوتے ہیں اچھے بالر ہوتے ہیں اور ٹیم کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے اس مرتبہ بھی بھارت نے بہت بیلنس ٹیم بھیجی ہے جس کے اندر بڑے اچھے بیٹسمن ہیں بہت اچھے بالر ہیں ٹیم کا کمبینیشن بہت اچھا ہے بہت یہ پروفیشنل ٹیم ہے اور جو کہ دیکھنے میں پروفیشنل لگ رہی ہے بھارت کی ٹیم نے جن کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل نہیں کیا اگر میں ان کھلاڑیوں کے لسٹ نکالوں تو معذرت کے ساتھ پاکستانی فینس کو یہ برا لگے گا مجھے بھی بطور پاکستانی برا لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کھلاڑی بھارت نے شامل نہیں کیے وہ گیارہ پاکستان کی گیارہ سے آپ کو بہتر نظر آئے گی جو ورلڈ کپ میں مقابلوں میں کھیل رہی ہے تو دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا نے کتنا زبردست پلیئر پول کریئٹ کیا ہوا ہے اسٹریلیا کے پاس بھی پلیئر پول بہت زیادہ ہے لوگ آبادی کی بات کرتے ہیں پاکستان کی چوبیس کروڑ آبادی میں سے ہم پلیئر نہیں نکال سکتے وجہ نیپوٹیزم ہے کیونکہ پاکستان میں یہی آزم خان کھیلیں گے یہی امام الحق کھیلیں گے یہی پاکستان میں دیگر لڑکے کھیلیں گے یہی شاداب کھیلیں گے جو ایڈم گل کرسٹ کی طرح ہو جو بہت ہی پھرتیلا ہو وکٹوں کے پیچھے اور جب وہ بیٹنگ کرنے آئے تو لمبے لمبے چھکے مارے بڑی بڑی شورٹ مارے اپنی بیٹنگ سے گیم کا رخ بدل دے اپنی وکٹ کیپنگ سے گیم کا رخ بدل دے لیکن پاکستان کی چوبیس کروڑ آوام میں بھی نہ تو کوئی ایم ایس دھونی ہے نہ کوئی ایڈم گل کرسٹ ہے ڈھونڈیں گے ضرور ملے گا لیکن ڈھونڈنا نہیں چاہتے کیونکہ اگر پاکستان کو ایم ایس دھونی مل گیا پاکستان کو ایڈم گل کرسٹ مل گیا تو پھر آزم خان کا کیا ہوگا اسی طریقے سے اگر پاکستان کو کوئی سعی دنور مل گیا پاکستان کو کوئی اس طریقے کا کوئی سٹرائک پلیئر مل گیا کوئی برین لارا جیسا کھبا پلیئر مل گیا تو پھر امام الحق جیسوں کا کیا ہوگا اسی طریقے سے اور بھی کئی مثالیں ہیں اب میں کیا کہوں جتنا بولتا جاؤں گا مثالیں ملتی جائیں گی دوستو باتیں تو بہت ساری ہیں یقینی طور پر انڈیا کی ٹیم بہت آگے ہے پاکستانی ٹیم کا اپنے ایک ڈاؤن فال آیا ہوا ہے اور اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو ظاہری طور پر بھارت واضح طور پر فیوریٹ ہے پاکستان انڈر ڈاگ سے بھی کوئی نیچے کی چیز ہے پتہ نہیں کون سا ڈاگ ہے اس ٹائم پر اور بھارت کی ائر فیوریٹ ہے حقیقت کی نگاہ سے اگر میں دیکھوں بغیر کوئی تاثب کوئی اینک اتار کے پیٹریوٹیزم کی اینک اتار کر حب الوطنی کی اینک اتار کر میں اگر نیوٹرل طریقے سے بات کروں تو نائنٹی پرسنٹ چانس انڈیا کا ہے اور ٹین پرسنٹ چانس پاکستان کا ہے لیکن دوستو میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹی ٹوئنٹی ایک چھوٹا فارمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آن دے ڈے پاکستان انڈیا کو ہرا سکتی ہے کاغذ پہ پاکستان کمزور ہے فارم کی اعتبار سے پاکستان کمزور ہے لیکن آن دے ڈے بھارت کو ہرا سکتی ہے خیر میں بلندو بانک دعوے نہیں کروں گا صرف دعا کروں گا کہ یا اللہ پاکستانی ٹیم کو ایک ہو کر متحد ہو کر بھارت کے خلاف لڑنے کی توفیق اتا فرما اور پاکستانی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کر دوستو پاکستانی ٹیم کو دعاوں کی ضرورت ہے بلکہ دعاوں کی ضرورت تو پہلے تھی سکوڈ مضبوط نہیں تھا اب لگتا ہے دعاوں کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر وظائف کی ضرورت بھی ہے کوئی نظر نیاز کی ضرورت بھی ہے پاکستانی ٹیم اب جو صرف مقابلے کی بنیاد پر تو آگے جانے سے رہی تو پاکستان کے لیے بھارت کو ہرانا اب لازمی ہو چکا پاکستان اگر بھارت کو ہرائے گا تب ہی پاکستان کے اس ورلڈ کپ میں آگے جانے کے راؤنڈ ٹو میں پہنچنے کے جو امکانات ہیں وہ روشن ہوں گے ورنہ پاکستان کا سفر کل بھارت کے خلاف میچ کے بعد ہی ختم ہو جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان ہار گیا اور اگر پاکستان جیتا تو بھی زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کوئی ورلڈ کپ نہیں جیت جائے گا صرف اور صرف پاکستان اگلے راؤنڈ میں جگہ بنا پائے گا تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کرے گی سچ بولو تو پاکستانک ٹیم کو اس میچ میں آؤٹ آف دا باکس کھلنا پڑے گا بلکل ہی جو ایکسٹر آرڈنری پرفارمس دیں نہیں پڑے گی آسان الفاظ میں اوقات سے بڑھ کر کھیلنا ہوگا تب ہی پاکستان کو فتح مل پائے گی پرناہ بھارت کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے پاکستان نے جہاں تھوڑی غلطی کی بھارت میچ لے جائے گی دوستو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا پسند کرنے کا بہت شکریہ برائے میربانی ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اب ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ